السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی روز مگا کی خواک میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دراصل آپ کی صحت کے لئے زہر ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ریفائنڈ شگر، پوسیس میٹ اور مسنوئی مٹھاس کس طرح آپ کی زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹرانس فیٹس اور سوڈا آپ کے جسم میں کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں آج ہم انہی سوالات کے جوابات تلاش کریں گے اور جانیں گے کہ کیسے یہ گزائیں آپ کی صحت کو برباد کر سکتی ہیں اپنی صحت کے لئے آج ہی دوست انتخابات کریں پہلے نمبر پر ہے ریفائنڈ شگر یہ ہر چیز میں موجود ہے جیسے کہ سنیکس اور مشہوبات لیکن زیادہ شگر کا استعمال موٹاپے، زیابتیز اور دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے شگر والی چیزوں کو کم کرنے کا وقت آ گیا ہے اس کے بعد آتا ہے پوسیس میٹ جیسے بیکن، سوسیجز اور ڈیلی میٹس یہ نقصاندہ کیمیکل سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کینسل جیسی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں تازہ اور لین پروٹین کھانے کی کوشش کریں مصنوعی مٹھاس بظاہر صحت مند لگتی ہیں لیکن یہ آپ کے میٹابولزم کو خراب کرتی ہیں اور مزید مٹھا کھانے کی خواہش کو بڑھا دیتی ہیں گودرتی مٹھاس جیسے شہد یا اسٹیویا کا استعمال بہتر ہے فرائٹ فوٹس، مارجرین اور بیک اشیاء میں موجود ٹرانسفیٹس انتہائی نقصاندہ ہیں یہ خراب پولیسٹور کو بڑھاتی ہیں اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھا دیتی ہیں میٹھے مشروبات میں بے شمال گیر ضروری کیلوریز ہوتی ہے اور یہ وزن بڑھانے اور انسلین کی مزہمت کا باعث بنتے ہیں چائے، ہربل اور پانی، قدرتی جیوس بہتر متبادل ہیں آج ہم نے ان تمام گزاؤں کو بیک نکاب کیا جو آپ کی جسم کے لیے چھپے ہوئے زہر کی طرح کام کرتے ہیں دوہزار چوبیس میں اپنی صحت کا محافظ بنیں اور ان مزرگز ہوائیوں کو اپنی زندگی سے بہار نکال دیں ریفائن شگر، پروسس میٹ، مسلوی مٹھاس اور ٹرانسفیٹس سے نجات حاصل کر کے آپ نہ صرف بیماریوں سے بس سکتے ہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا آگاز کر سکتے ہیں یاد رکھیں آپ ایک ہواک آپ کی جسم کا آئینہ ہے جو آپ کھاتے ہیں وہی آپ کی صحت بنتی ہے اپنے جسم کا احترام کریں، صحت مند انتخابات کریں اور اپنی زندگی کو بہترین بنائیں شکریہ